آپ کے بارے میں بہت زیادہ تنقیدی جائزہ جب وہ مشہور ہے آپ کو کیا اینگری انگ مین بننے کا شوق ہے ایک زمانہ تھا جب میں مجھے لوگ انگری انگری مین کہتے تھے اور میں بہت زیادہ نقاط تھا ریاست کے نظام کے بارے میں حکومت کے نظام کے بارے میں ادارہ جاتی نظام کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے بارے میں لیکن میری دیکھئے انسان لن کرتا ہے سیکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی آئی ڈیل معاشرہ نہیں ہوتا یہ تمام مسائل جو پاکستان میں ہیں یہ دنیا کے ویشتر ملکوں کو بھی درپیش ہیں ہمارے سامنے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے انگلستان وہاں پہ بھی جا کے دیکھئے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے وہاں کی ریاست کیا کر رہی ہے کشمیر کے انتر جا کے دیکھ لیجئے کیا کر رہی ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے امریکہ پوری دنیا میں کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس لئے مجھے لگا جو میری لرننگ ہوئی یہ جو انگلی پرسن ہے اس سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو انگیج نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو جوڑ نہیں سکتے کسی ڈیولپنٹ میں میں آپ کو بڑی سیمپل سی بات بتاتا ہوں سانیا کہ اب میں لوگوں کی پہچان جو کرتا ہوں نا مجھ سے جب آتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ part of the problem ہے یہ part of the solution ہے اگر یہ part of the problem ہے تو میں اس سے دس گنا پیچھے کر رہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے نہیں ملتا یہ تو میرے مسئلے کو اور زیادہ مسئلہ بنا دے گا اگر یہ part of the solution ہے تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ یہ مسئلے کا حل کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو امید چاہیے پاکستان کو resolution چاہیے تو میں نے تو اپنے اندر کا angry man جو ہے اس کو کافی حد تک مار دیا ہے اور میں اب optimism کے طور پر چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ society کی جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے نا یہ بڑی شاندار قسم کا معاشرہ ہے اس میں بہت potential ہے آپ جیسے نوجوانوں کے اندر جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو opportunities ملیں ان کو support ملیں ان کے لیے environment اچھا ہو ان کے پر investment کی جائے یہی نوجوان دیکھئے جو پاکستان میں perform نہیں کرتے جب واہر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ perform کرتے ہیں آپ کے تمام ہمارے کتنے لڑکے لڑکیاں جو scholarship لے رہے ہیں وہ باہر کی universities میں top کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جا کے وہاں پر engineering کے شعبے میں medical کے شعبے میں science کے شعبے میں جا کے perform کرتے ہیں وجہ کیا ہے یہاں ہی perform کر رہے ہیں یہاں وہ environment نہیں ہے وہ environment ہے تو وہاں perform کر رہے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت potential ہے پاکستان میں بہت support mechanism آپ اندازہ لگائیے کہ اسی پاکستانی society میں disabled لوگ ہیں آپ دیکھئے کتنے potential ان کے اوپر وہ سارے disabled بھیگ نہیں مانگ رہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں یہ جو digital دنیا آئی ہے اس نے نوجوانوں کو ایک اچھا خاصا روزگار provide بھی کیا ہے ایک نئی دنیا introduce کر رہی ہے آپ anchor بننا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس یہ platform ہے جہاں سے آپ میرے سے بات کر رہی ہیں اب وہ نہیں رہا کہ ٹی وی ہوگا تو آپ anchoring کر سکیں گی یہ نہیں رہا کہ آپ کے پاس اخوار ہے تو آپ لکھ سکیں گے آپ bloggers سکتوں کے پر آگئے تو بہت potential ہے اس society میں ہمیں چیزوں کو optimism کے طرح پر جاتا ہے اور ہمیں hope کے ساتھ دیکھنا چاہیے پاکستان کو تقدیل کرنا ہے پاکستان کو بہتر بنانا ہے یہ چوبیس گھنٹے جو گانیاں بکتے ہیں اپنے ملک کو ہی اپنے ریاست کو اپنے نظام کو اپنے اپنے لوگوں کو کہ پاکستانی سب سے زیادہ قبیص ہیں پاکستانی سب سے برے ہیں اس مخار سے باہر نکلیں پاکستانی دنیا میں ایک اچھی قوم کے طور پر آتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو اور یہ جو سلکیزم ہے دھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اور جتنی میوسی میں آپ کو بتاؤں سانیا ہمارا دانش پر تپتہ کھلاتا ہے آپ ٹاک شوٹس دیکھیں نا لگتا کہ پاکستان آج داد تباہ ہو جائے گا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے نا لگتا کہ پاکستان آج داد تباہ ہو جائے گا ہماری گلی کے باہر آگے آپ دیکھئے روزانہ سوشل میڈیا پر آپ میوسی کی دلدل آپ کو نظر آتی ہے لگتا کہ پاکستان تباہ ہو گیا جب آپ اس طرح کا جب آپ اس طرح کا بیانیاں بنائیں گے آپ جیسے ینگ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ پاکستان تو تباہ ہو گیا تباہ ہو گیا اس لئے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے تو میں نے تو اپنے انگریپن کو کافی حد تک مارا ہے بہت اچھی دیبیٹ کی آپ نے انصاف اور حصول انصاف کا حصول کس طرح ممکن ہے دیکھئے پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ فیئر جسٹس کا ہے جیسے آپ نے کہا آپ انہیں وہ کہاوت سنی ہے نا اکوٹیشن سنی ہوئی ہے کہ اگر آپ معاشروں سے انصاف ختم کر دیں تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں اب ہمارا پرابلم کیا ہے دیکھئے یہ سارے لوگ امیر نہیں ہیں یہ سارے لوگ مراتی آفتہ نہیں ہیں عام آدمی کمزور آدمی غریب آدمی کا سب سے بڑا انحساس جو ہے نا وہ جسٹس سسٹم رہتا ہے بسنا آپ نے اسے طاقت میں نا اور آپ نے میرے سے زیادتی کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس ادارے کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھ سے انصاف کرے گا پولیس کا سسٹم عدالت کا سسٹم باقی ادارے ہیں ایف آئی اے ہیں پولیس ہیں گھر والے ہیں تعلیمی نظام ہیں اب آپ دیکھئے اب پنجاب انیورسٹی میں پڑھیں ہیں پنجاب انیورسٹی کے ہزاروں سٹورنز کو نکال کے دیکھیں اور تمام انیورسٹی کے لوگ کہتے ہیں ہمیں جسٹس ہی نہیں ملتا انیورسٹی ایڈمیسٹیشن کی طرف سے پلانک کی طرف سے تیچرز کی طرف سے پلانک کی طرف سے ہر بندہ ایک جسے کہتے ہیں انفیر طریقے سے ڈیر ہو رہا ہے اس لئے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اداروں کو مضبوط بنائیں جب ملک میں انسٹیوشن بنیں گے نا اداروں کی حکمرانی ہوگی اب برطانیہ میں اگر ٹونی بلیر کا بیٹا بھی شراب پیتے ہوئے اور غل غبالہ کرتے ہوئے پکڑا جائے تو پولیس اس کو درسری پکڑتی کہ کہ یہ ٹونی بلیر کا بیٹا ہے وہ اس کو پکڑتے ہیں بل کرنٹر کے ساتھ کیا ہوا دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جہاں اداروں مضبوط ہوں گا جو ہوتا ہے کہ گاڑی والا آ کے مار کے سلا جالتا ہے اور کوئی پوچھنے والا کوئی فوجی ہے کوئی سرمایہ دار ہے کوئی ٹیپڈلسٹ ہے وہ آ کے لوگوں کو ساتھ اس طرح سے پولیس ہلکاروں کو مارتے ہیں سلکاری ہلکاروں کو مارتے ہیں تو یہ ختم کرنے کے لیے نمبر ون آپ کو انسٹیوشن ختم کرنے کی ضرورت ہے دوسرا رول آف لاؤ کے بارے میں بچوں کا بچیوں کا ان کو ایجوکیٹ کریں سلک ایجوکیشن کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو املاک ہے نا اس کو توڑے نا یہ آپ کی سلکاری املاک ریاستی نظام کی املاک ہے سڑک کیسے کلاوس کرنی ہے صفائی کے نظام کو کیسے مینٹین کرنا ہے انسانوں کے حقوق کی کیسے پاسداری کرنی ہے کمزور کے ساتھ کیسے چلنا ہے اگر آپ اپنی زندگی کے نظام کے اندر جسٹس کو بنیاد بنائیں وہ باپ اپنے بچوں سے کریں بڑے بھائی بڑی بہنیں جسٹس سسٹم کیوں نہیں پریویل کرے گا ہمارے سیاستدان جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس سال حکومت میں رہتے ہیں جسٹس سسٹم انہوں نے صرف اپنی ذات کے لئے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے خود قابیٹ ہو رہا ہے تو پریشانہ جاتے ہیں باقی سب کو کہتے ہیں کہ نکلو باہر اور آپ ہمارے ساتھ ہمارے جلسوں میں نعرے لگائیں زندہ آباد مرد آباد ان زندہ آباد مرد آباد کے نعروں سے زیادہ لوگوں کے بنیادی حکوم جو ہیں اس کو تو تحفظ کو یقینی بنائیں پاکستان بہتری کی جانتے ہیں کس طرح جا سکتا ہے آپ کے نظریں دیکھیں پاکستان تین چار بنیادوں پر بہتری پر جا سکتا ہے پہلے نمبر پر آپ ایڈوکیشن کو اپنی فرس پرارٹی رکھیں اور جب میں ایڈوکیشن کہتا ہوں کہ اس سے مراد دیگری نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کمیلوٹی کے اندر لوگوں کے اندر ایک شعور کی بیداری جو ہے نا وہ پوری طریقے سن چاہیے ایک بات دوسرے نمبر پر آپ کو سوسائیٹی کو اس طرح سے ڈیویلپ کرنا چاہیے کہ ہر شخص چاہے وہ کتنا بھی کمزور سناؤں وہ سوسائیٹی کی ڈیویلپمنٹ میں اپنے آپ کو کنٹیوب کر رہا ہوں مجھے ڈگلی چاہیے مجھے نوپلی چاہیے لیکن میرا ایک رول ہے اپنے راکے کو ڈیویلپ کرنے کا اپنی کمیلوٹی کو ڈیویلپ کرنے کا اپنے ملک کو ڈیویلپ کرنے کا اپنی فیملی کو ڈیویلپ کرنے کا یہ دوسرا ایٹیٹیوب ہے جو آپ کو سوسائیٹی کی ڈیویلپمنٹ میں چاہیے تیسرا یہ ہے کہ آپ کا پولٹیکل اور لیگل سسٹم اور آپ کا ایکنومک سسٹم جتنا فیر ہوگا اتنا زیادہ لوگوں کا ریاست کی نظام کےardan پر اعتماد بڑھے گا لوگوں کا حکومت پر اعتماد بڑھے گا لوگوں کا سیاستدانوں پر اعتماد بڑھے گا لوگوں کا ادھاروں پر اعتماد بڑھے گا بی total 2018 آپ تو خورن ہی موجود وشیح ملوں میں اخت Lewis station پر جانے سے ڈرتا ہوں اس کے لیناlungenوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ الگے spared اس طرح سے جائیں لوگ اس کے 고طرد کریں تو یہ ایک lip اس کے لیے zg chodzi Alien کے پاس پوٹنچل ہے پاکستان اپنے آپ کو آگے دیکھیں نا آپ کو مساعدت آتا ہوں دبائی کیسے بنا بینک آب کیسے بنا تھائیلنگ کیسے بنا ملائشیا کیسے بنا سنگاپور کیسے بنا پاکستان کے ڈیویلپنٹ پلان کی وجہ سے ڈاکٹر مہبوب الحق جو فائفر پلان دیتے تھے ان کی وجہ سے وہ ڈیویلپ بنے ان کی ایرلین کیسے بڑھنی ہے سعودی عرب کے اندر جو آپ کی شپنگ کیسے بنی شپنگ کیسے بینکنگ سسٹم کیسے پاکستان نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے یہ جو جتنی وہاں پہ بلڈنگ انفرسٹرکچر آپ کو نظر آتی ہے پاکستان لیبر ہے انڈین لیبر ہے بنگالی لیبر ہے تو یہ پاکستانی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ ان کے سامنے کو روڈ میٹ تو دینا آپ ان کو سپورٹ تو کرےنا آپ ان کے پیچھے کھڑے تو ہونا آپ ان پر انویسٹمنٹ تو کرےنا اگر آپ ان پر انویسٹمنٹ کریں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو جسٹس ملے گا یہی سوسائٹی جس کو آج آپ گالیاں بکتے ہیں یہ آپ کو پاکستان کی نیشنل ڈیولیپنٹ کے اندر ایک میجر کنٹریبیوشن کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پاکستان کے اندر جو اس کے چیلنجز ہیں اس سے ہم باہر نکل سکیں گے ایک ایشو اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں وہ ایشو ہے ٹولرنس کا ایکسٹریمزم کا ٹولرنس کا پاکستان کو ایک رواداری کا جثبہ پیدا کرنا ہے اقلیتوں کے بارے میں ٹرانس جنڈر کے بارے میں عورتوں کے بارے میں کمزور لوگوں کے بارے میں غریب لوگوں کے بارے میں یہ دیکھئے آپ اور میں ہے نا جی آپ کی میری بحث ہوگی ضروری نہیں ہے کہ آپ اور میں ایک مکتے پر متفق ہو جائے آپ کی اپنی سوچ ہے آپ کی اپنی فکر ہے میری اپنی سوچ ہے میری فکر ہے لیکن اگر آپ میری سوچ سے اتفاق نہیں کرتی تو یہ آپ کو حق کس نے دے دیا کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اور مجھے ماریں اور میں آپ کے پر ڈنڈا اٹھاؤں یا آپ کو پر قتل کا فتوہ جاری کروں یا آپ کے پر کوئی اور فتوہ لگاؤں آپ کی قردال کشی کروں یہ کس نے کہا ہمیں ایک بڑا مشہور جملہ آؤ اختلافات پر اتفاق کر لیں ٹھیک ہے جون الیا کہ آپ کا میرا اختلاف ہے لیکن یہ اتفاق ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہیں ہمیں مل کے رہنا ہے ہمیں ساتھ چلنا ہے ہمیں اس ملک کو بنا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے باقیات معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے باقیات دو سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے چار سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے یہ معاشرہ یہ کب بدلے اور یہ جو آپ نے کہا کہ طاقت کی بنیاد پر سرکاری حلکاروں کو مارنا سرکاری حلکار طاقت کی بنیاد پر کمزور کو مار رہا ہے اس نظام کو توڑنا ہوگا اور میں یہ بات بتا دوں آپ کو اگر اس نظام نے بدلنا ہے نا تو اس کی کنجی جو ہے نا پاکستان کا نوجوان طبقہ ہے یہی پاکستان کی امید ہے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی عبادی یوت کی پندرہ سال سے لے کے پینتیس تک کی جو ایج ہے پاکستان is a largest country انتہ پاکستان اس پر کھاؤ ہے تو اگر آپ نوجوانوں کو صحیح ڈائلیکشن دے دیں نوجوانوں کو صحیح تعلیم دے دیں ان کو انٹرپنیشف موڈل میں لائیں نوجوانوں کو درست دیں کہ ہر چیز اب نوکلی کا تلاش کریں خود سے اپنے لیے کاروبار پیدا کریں اپنے لیے روزگار پیدا کریں اپنے لیے سکل سیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ڈگری کبھی کام نہیں آئی ہے دیکھئے میں پچھلے دس بارہ برسوں میں ہزاروں انٹرویوز کی ہیں نوجوان لڑکوں لڑکوں کے لیے میں کبھی ان کی ڈگریم چیک کرتا ہوں میں ان سے گفتگو کرتا ہوں ان سے کہتا ہوں بتائیے جتنے وہ بولیں گی مجھے پتا چل جائے گا یہ کتنے ٹالنٹڈ ہے آپ کے پاس ڈیجیٹلائیزیشن کی تینیگ ہونی چاہیے آپ کے پاس انٹرپنیشف کی تینیگ ہونی چاہیے آپ کے پاس شعور کی تینیگ ہونی چاہیے آپ کو اچھے اور بڑے کا فرق محسوس ہونا چاہیے یہ جو ہم زندہ باد مردہ باد نواز شریف چور ہے تو کیا فرق پڑتا ہے عمران خان چور ہے تو کیا فرق پڑتا ہے فلا چور ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم ایسے بادشاہت کی طرح ان کی پیچھے مزارے بن کے کھڑے جاتے ہیں جیسے ہم کی ان کے غلام ہیں اور ان کے اولادیں جو ہیں وہ ہم کے مسلط ہو جاتی ہیں یعنی ستر سال کا پولیٹیشن ہے وہ باید پندرہ سال کے نوجوان بچے کو خاندان کے بچے کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا لیڈر ہے یہ کس قسم کی سیاست ہے جو ہم کر رہے ہیں پاکستان میں کس قسم کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں میریٹ کوئی نہیں اکر اپروری بہت ہے یہ سب چیزیں ٹوٹیں گی اگر پاکستان کا نوجوان ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنائے اور وہاں یہ بیسے جنریٹ کرے کے لیے میں اس طرح کا نظام جو غیر منصفانہ ہے اس کو نہیں تسلیم کروں گا ہمیں جسٹس کی بات کرنی ہے اپنے لیے نہیں کرنی سب اگر جیسے آپ نے بات کی کہ مطلب ہم ڈیجیٹل میڈیا سے فائدہ اٹھائیں لکھنا شروع کر دیں یہ کرنا اگر ہم ہم لوگ سٹوڈنٹس جو ہیں یوتھ جو ہیں باہر نکلتے ہیں روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں روڈ بلوگ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی روڈ کیوں بلوگ کر دیتے ہیں اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ہمارے اکاؤنٹس بلوگ کر دی جاتے ہیں تو کہاں سے انصاف مانے دیکھئے اس کے باوجود سپیس ہوتی ہے دیکھئے ایڈیلیزم کوئی نہیں ہوتا کسی اسی سیچویشن کے اندر آپ کے اندر بیٹھ کے اپنے کام کرنا نا اپنی آوازیں کسی نہ کسی شکل نہ اٹھائیں دیکھئے ہم کہہ کرتے ہیں گالیاں بکی نہ مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں آپ اپنے بات کو کرنے کا صحیحہ سیکھیں اور مشکل بات کو آسان انداز میں کرنے کی آپ کسی کوشی کریں آپ تنقید کریں تضہید نہ کریں آپ کسی کا تمسخر نہ ہونایں آپ بات کریں یہ ہمیں باقی جنریٹ کرنی ہے تب ہی پاکستان بدل سکتا اور کوئی طریقہ دیں اچھا ویسے ایک ایک زبردہ بہت اچھی گفتگو رہی پاکستان کے بارے میں لیکن ایک ایک سوال میرے ذہن میں ایسے ہی آگیا آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو ہے انجیو کے ساتھ کافی تعلق رہا اور سننے میں آتا ہے کہ آپ کی کافی لمبی ڈاڑی بھی تھی تو اس پر روچنی ڈاڑی ہے ٹھیک ہے ہر نوجوان کے اوپر کئی سیزز آتے ہیں ڈاڑیوں کے کبھی چھوٹی ڈاڑی کبھی بڑی ڈاڑی کبھی ڈیزائن والی کبھی خط والی تو میں نے بھی وہ جس وقت میں مذہبی جماعت کے ساتھ تھا میں آپ کو بتایا جو ڈاون تھا نائنٹیز کا اس میں میں نے بڑی ڈاڑی رکھی تھی پھر وہ ختم ہوگی وہ اپنے جب جب میں نے ان چیزوں سے نکل گیا اب میں آگے بڑھ گیا تو وہ ڈاڑی بھی جو ہے وہ اس ہاتھی اس کے ماضی کا قصہ بن گئی اور ڈاڑی رکھنا یا نہ رکھنا یہ کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے انسان کی پہچان اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ اس کی محض بنیاد جو ہے نا وہ ڈاڑی نہیں ہے آپ دیکھئے بہت سے لوگ جو بغیر ڈاڑی کے ہیں بہت اچھے نیک کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول ان کے بتائیوے حصول پر چلتے ہیں اور بہت سے ڈاڑی والے ہیں ڈاڑیاں رکھ کے ماشاءاللہ جس قسم کے کام اس معاشرے میں کر رہے ہیں وہ بھی ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن ہر فیس آج نوجوان پہ آتا ہے مجھ پہ بھی آیا تھا ہر طرح کی ڈاڑی ہم نے رکھی ہے ماشاءاللہ صاحب رائٹل میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انصاف کی حصول کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ نے آج تک نہیں کیا اور وہ کرنا باقی ہے لیکن ایک کام جس کو ہم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ ہم جو اپنی وائسیز جنریٹ کرتے ہیں لکھتا ہوں میں بولتا ہوں مختلف جگہوں پہ نوجوانوں سے بات کرتا ہوں اس لیے میں پڑھاتا بھی ہوں اپنے وی لاکس بھی میں نے بنائے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہم طاقت کے مرکز میں صحیح طریقے سے ہٹ نہیں کریں جو طاقت کا مرکز ہے جس کے پاس وسائل ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس افتیارات ہیں جس کے پاس قانون سازی ہے اس کو اگر ہٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو وہاں سے جو بارش ہوگی نا اس کے جو قطرے گریں گے وہ لوگوں کو زیادہ سپورٹ دے سکیں گے وہ کسی انڈویزیل سے نہیں ہوگا اس میں آپ بھی اپنا رول پلے کریں میں بھی اپنا رول پلے کروں یہ کیمرا میں بھی اپنا رول پلے کریں ہر نوجوان جس وقت ہٹ صحیح طریقے سے مارے گا نا نشانہ اس کا ٹھیک ہوگا درست ہوگا بہتر حکمت عملی کے ساتھ ہوگا اس میں فہم و فراسط ہوگی تدبر ہوگا تحمل ہوگا مستقل مزاجی ہوگی تو آپ دیکھئے گا کہ پھر ہم وہاں پہ تبدیل آسکتے ہیں مجھے لگتا کہ وہ پرابلم ہے بہتر نشانے کی ضرورت ہے آہ کوئی رگریٹ تو دیکھئے کئی طرح کئی رگریٹ ہوتے ہیں لائف کے اندر پرسنل لائف میں بھی ہوتے ہیں آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو چیز ماضی کا حصہ بن جائے نا اس سے اس پہ بس دھوک تو ہوتا ہوگا لیکن ہمیں مستقبل کی طرف پیش کرنی کرنی چاہیے اپنے ماضی کے جو کھوئی جانے والی چیزیں ہیں نا اس پہ ہمیں ماتم کرنا یا وہاں جا کے سک ہو جانا یا اس کے پر اپنے آپ کو روک دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن انسانی فطرت بڑی ظالم ہے انسانی فطرت کے اندر یہ چیزیں آہ جوڑی ہوئی ہیں ہم ماضی کی طرف بہت دیکھتے ہیں مستقبل کی طرف کم دیکھتے ہیں ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے مستقبل کو روشن کرنے کے لئے مستقبل کو دینا ان پر یوت کے لیے کوئی پیغام دیتے ہیں لیکن میں صرف نوجوانوں کو ایک پیغام دوں گا یہ پاکستان آپ کا ہے اس کا مستقبل آپ سے بابستہ ہے جتنا اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں گے جتنی اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے جتنا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں گے اور جتنا آپ کے اپنے اندر روہ داری پیدا کریں گے مستقل مزادی پیدا کریں گے مطالعہ کا شوق رکھیں گے نسابی کتابیں نہیں نساب سے حد کی کتابیں پڑھنے کا اپنے آپ کو ایک اچھا سپورٹسمن بنائیں گے آپ فریش ہونے چاہیے نا آپ انڈیٹک ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ بہت وقت پڑھ گئے تو آپ اس گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں آپ جیسے ٹھیک نہیں ہیں آپ کا مٹاپہ آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کو سٹس بہت ہے بک ریڈنگ کا روزہان بھی تو کم ہوتا جائے رہے ہیں صرف بک ریڈنگ کا روزہان دیکھیں ڈیجیٹل لیبریڈیز آگئی ہیں آپ ڈیجیٹل میں چلے جائیں اور جتنا لیس مطالعہ ہوگا آپ کنفیوز ہو جائیں گے آپ کے پاس کانٹنٹ میں ہوگا غیر ضروری باتیں کریں گے کریں گے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست نشانے کے ساتھ اپنی اتحانی کریں حکمت عملی بنائیں مائیو سی میں نہ جائیں منفی ایکٹیویٹیز کا حصہ نہ بنیں اپنے آپ کو پوزیٹیو کو سوچ کے ساتھ رکھیں تو آپ پاکستان میں خود بھی اور ملک کی بھی بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں جی ناظرین جس طرح کہ آپ نے جانا کہ ایک خوبصورت گفتگو رہی اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ